موسیقی ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل زیڈے نیوز السلام علیکم دوستو ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہیں ورلڈ کپ سمی فائنل میں جہاں نیوزی لینڈ کے ہاتھوں عبرت ناک شکست پر بھارت میں صفے ماتم بچ گیا دوستو وہیں پر بھارتی کپتان ویرات کولی کی بڑے میچوں میں کارکردگی کا پول بھی کھل گیا دوستو ورلڈ کپ سمی فائنل میں کولی صرف تین ہشاریاں سٹارٹ کی اوسر سے صرف گیارہ ننگ ہی بنا سکے دوستو ویڈیو میں آگے بھڑھنے سے پہلے آپ دوستوں سے چھوٹی سی گزارش ہے اگر آپ دوستوں نے ابھی تک ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو بلکل فری میں ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں گھنٹی کے بٹن کو پریس کرنا نہ بھولیں دوستو ورلڈ کپ سمی فائنل میں کولی صرف تین ہشاریاں سٹارٹ کی اوسر سے گیارہ ننگ ہی بنا سکے انہوں نے دو ہزار گیارہ کے ورلڈ کپ سمی فائنل میں پاکستان کے خلاف وہاب ریاض کا شکار بننے سے قبل نو رن بنائے تھے دوستو ورلڈ کپ دو ہزار پندرہ کے سمی فائنل میں وہ محض ایک رن بنا کر میچل جونس کا شکار بنے دوستو جبکہ روان ورلڈ کپ کے سمی فائنل میں وہ ایک بار پھر صرف ایک رن بنا کر ٹرینٹ بولڈ کی گین پر پویلین لوٹ گئے دوستو مزہ داری کی بات یہ ہے کہ تینوں ورلڈ کپ سمی فائنل مقابلوں میں انہیں لیفٹ آم فاس بولن نے ہی آؤٹ کیا واضح رہے کہ سمی فائنل ہارنے کے بعد بھارتیوں کا گرور خاک میں مل گیا دوسری جانب بھارت میں ٹیم کی شکست پر صفے ماتم بیچ گیا واضح رہے کہ آئی سی سی کرکٹ ورلڈ کپ کے پہلے سمی فائنل میں کویز نے بھارتی سرماوں کا گرور خاک میں ملا دیا دوستو دو سو چالیس کے حدف کے تاکم میں کولی الیون دو سو اکیس رن پر ڈھیر ہو گئی دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دیں شیئر کر دیں اور اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں کرکٹ کی لیٹس نیوز سب سے پہلے تو بلکل فری میں ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں گھنٹی کے بٹن کو پریس کرنا نہ بھولیں